میں یہ ایک پرارتنا سب سے پہلے آپ سے کروں گا میرے جو بھی شبد ہے آپ کے سامنے آپ سن کے یہیں مد بھول جائیے اپنے گاؤں جا کے ضرور اپنے مطر اور اپنے فیملی میں چرچہ کیجئے اپنے گاؤں میں چرچہ کیجئے اتنا میرے پرارتنا ہے ان دنوں ایک بات مجھے بہت ستاتا ہے میں ہر سبا میں کہہ رہا ہوں مہارا سمیں کہ آج ہمارے دیش کے لکش کیا ہے بھارت کا لکش کیا ہے دیش کا کوئی لکش ہے یا بینہ لکش کے ہم گمراہ ہو گئے ہم بٹک رہے ہیں اندھیرے کے راستوں میں کیا ہو رہا ہے اس دیش میں ایک بار پراتی بھارتی کو اس بارے میں سونچنے کی بہت سکت سمائے آ چکا ہے یہ وقت ہے اس سمائے کا آزادی کا جنگ ایک وقت تھا جن قربانیوں کے پھل ہم کو ملا لیکن آج ایک اور آزادی کی جنگ لڑنا چاہیے اس پرکار کا ہی ایک نیا ہومنگ سے ایک نیا ساویرے کا دشا میں پورے بھارت کو چلنا چاہیے کرانتی کے مارک پر اس لیے کہ آزاد ہوئے ہم بھارت پچھتر سال گزر گئے پچھتر سال کوئی کم سمائے نہیں ہوتا ہے دنیا بھر میں کئی دیش ہے جو ہمارے سامنے ہی کہاں سے کہاں پہنچ گئے جیسا کہ ساؤتھ کوریا ہے جیپان ہے سنگپور ہے ملیشیا ہے ہمارے سے جیوگرپکلی کنیکٹڈ ہے ہمارے کے اس پار میں چین ہے آج چین کا ایک سامنے میں چین ہم سے گریب تھے 1982 تک اس کے آج آج کا چینہ کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں اس بات کو ہر کسی کو سونچنا چاہیے چناؤں آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی جیتی جاتا ہے کتنے پارٹیوں کو ہم نے سپورٹ کیا اور مہاراستر جیسے راج میں مجھے ایک پارٹی بتائی ہے جن کو اوسر نہیں ملا ادھکار نہیں ملا کانگریس تو پورے پچاس سال راج کیا اس کے بعد میں راستروادی کو بھی آپ نے موقع دیا شیو سینہ کو آپ نے موقع دیا بھاجپا کو بھی آپ نے موقع دیا کرنا چاہتے تو ان میں سے کوئی ایک تو کرتے اُلٹا یہ کہہ رہے ہیں تیلنگانہ کے جیسے چھوٹے سے راج میں کم سمجھے نیا نویل راج میں کسانوں کے بھلائی کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے میں مراتی بول نہیں سکتا لیکن سمجھ سکتا ہوں بالکے جی نے اپنے باتوں میں سارے بتا دیے تیلنگانہ میں کیا کیا سکیم چلتا ہے یہ سکیم تیلنگانہ میں پانچ چھ سال سے جب چل رہا ہے مہاراستہ میں کیوں نہیں مہاراستہ تو بہت بڑا راج ہے ستھر راج ہے دنوان راج ہے یہاں کس چیز کی کمی ہے اُلٹا یہ کہا جا رہا ہے کہ تیلنگانہ کا جو بھی معاملہ ہے وہ بھول بھولیا ہے اگر مہاراستہ وہ کر دے تو مہاراستہ سرکار کا دیوالہ نکلے گا ہاں ضرور نکلے گا دیوالہ میں بھی مانتا ہوں اس بات کا نیوالہ دکھلے گا نیتاؤں کا اور دیوالی ہوگا کسانوں کا بلکل دیوالی ہوگا کسانوں کا راج کا دیوالہ نہیں نکالے گا ہم کہاں سے لا رہے پیسے سبھی پوچھنے لگے ہیں آج اُلٹا پلٹا کچن پوچھنے لوگوں کو گمراہ کرنے بالکے جی بتا رہے تھے تیلنگانہ کی پارٹی ہے بیارس تیلنگانہ کی پارٹی نہیں ہے بیارس بھارت بدلنے کا بھارت پریورتن کا ایک مشن ہے یہ راستی ایک پارٹی ہے پڑے عجیب عجیب سوال آتے ہیں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں ہم جب پندری درشن کے لیے جب وہاں سے نکلے کتنے لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ نے اکباروں میں دیکھا ٹی ویوں میں بھی سنا ہاں آجائے ضرور درشن کرے لیکن راجنیتی نہ کرے ہم آکے درشن کر رہے ہیں پندری پورو میں میرے پیچھے کئی پترکار پڑھے تھے میں نے وہاں موں نہیں کولا کچھ کہا بھی نہیں ان کو وہ ناراض بھی ہو گئے مجھ سے لیکن میں نے وہ انیس تلی ہے کشیتر ہے تب وہاں میں نے کچھ راجنیتی نہیں کہا لیکن یہاں ضرور کہوں گا میرا ایک بات ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ابھی ابھی ہم شروع ہوئے مہاراست میں اتنا آکروش کیوں ہیں اتنے سارے پارٹیوں میں اتنی گبرہات کیوں ہیں ہڑ بڑی کیوں ہیں اتنا آکروش اتنے چھوٹی پارٹی کے لیے تین چھار چھار مہینے ہی ہو گئے ہم یہاں شروع ہو کے کوئی پارٹی ہمیں نہیں چھوڑ رہا ہے بازپاہ ایک وقت ہوئے ہے کانگریس کا ایک وقت ہوئے ہے کانگریس نے ہمکو بی جے پی کا بی ٹیم قرار دیا بی جے پی نے ہمکو کانگریس کا یہ ٹیم کا قرار دیا یہ پتہ نہیں یہ ٹیم کہاں سے آتے ہیں ہم کسی ہی کا ٹیم نہیں ہے ہم ٹیم ہے تو کسانوں کا پچھڑوں کا الپسنکیہ کا اور دلیتوں کا ٹیم ہے اس بات سے کوئی گبرہ ہے نہیں ہم اگر ٹیم ہے جیسا بالکی جی نے کہا پکہ پہلی بار ہندوستان میں کہیں 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 لوگ کہیں کہیں نارے دیئے quzیم ہے موسیقی جیسی ها ہے